بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس یہ سیکنڈ یئر کیمسٹری کی کلاس ہے اور آپ کیمسٹری کی کلاس میں اس وقت موجود ہیں آج ستائیس نومبر دو ہزار اکیس ہے تو آپ اس میں کیمسٹری کی کلاس میں سیکنڈ یئر میں چیپٹر نومبر ٹین جو ہے یہ ہم نے شروع کرنا تھا کل فیزیکل کلاسز میں ہم نے چیپٹر نائن کو کمپلیٹ کیا تھا اور آج ہم نے چیپٹر نومبر ٹین جو ہے اس کو ہم شروع کر رہے ہیں سٹوڈنٹس چیپٹر کا نام جو ہے یہ الکائل ہیلائیڈز ہے الکائل اس میں میتھائیل گروپ ہوتا ہے یا ایتھائیل گروپ ہوتا ہے یا کاربن کی چین ہے اور ہیلائیڈ مین ہوگا ہیلو جنس تو پہلے پیج کے اوپر اس میں دو ڈیفینیشنز ہیں جو آپ نے اس میں دیکھنی ہیں یہ پہلے یہ ڈیفینیشن اس میں آئے گی اس کو آپ کہتے ہیں جی اس میں نا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیفینیشن ہے ہیلو جن ہیلو جن ڈیریویٹیو آف الکینز آر کارڈ ہیلو الکینز تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی الکین ہو جیسے میتھین ہے ایتھین ہے پروپین ہے بیوٹین ہے تو اس میں اگر ایک آئیڈوجن نکل جائے یا دو نکل جائے دو ہیلو جن آ جائے یا تین نکل جائے تین ہیلو جن آ جائے تو اس طرح سے یہ جو ہیلو الکینز ہوتے ہیں ان کو آپ یعنی جو ہیلو جن ڈیریویٹیوز ہوں گے الکین کے ان کو آپ کہتے ہیں ہیلو الکین تو یہ ایک شورٹ ہے what are ہیلو الکین یہ اس کی ڈیفینیشن آ گئی اور یہ اس کی اگزامپلز آ جائیں گے ایکس کی جگہ آپ کلورین بھی لے سکتے ہیں برومین بھی لے سکتے ہیں آئیو ڈین بھی لے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو اپنی مرضی سے چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ ایک ڈیفینیشن ہے what are الکائل ہیلائیڈز یہ الکائل ہیلائیڈ آپ اسے کسے کہیں گے تو اس میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ مونو ہیلو الکین جو ہوتے ہیں نا مونو مین ہوتا ہے جس میں ایک ہیلو ایٹم موجود ہو تو ان کو آپ الکائل ہیلائیڈز کہتے ہیں ان کا جرنل فارمولا یہ ہو جائے گا آر ایکس تو ایکس مین کیا ہو جائے گی ایکس مین فلورین کلورین یا برومین آئیو ڈین ہوتی ہے تو اس طرح سے اگر کبھی یہ کوئیسٹن آتا ہے تو آپ نے یہ اس کی ڈیفینیشن دینی ہے مونو ہیلو الکینز آر نون ایز الکائل لائیڈ اور ان کا جرنل فارمولا دے دیں اور ان کی اگزامپل وغیرہ آپ اس میں لکھتے ہیں گے اس کے بعد اس کے اوپر تین یہ شارٹ کوئیسٹن بنتے ہیں کہ ایک ہوتے ہیں پرائیمری الکائل لائیڈ تو یہ ایک شارٹ ہے کہ وٹ آر پرائیمری اور اس کے بعد دوسرا شارٹ ہوتا ہے کہ وٹ آر سیکنڈری الکائل لائیڈ اور تیسرا اس میں ہوتا ہے وٹ آر ترشری الکائل لائیڈ تو ان تینوں کو نا یہاں پہ ڈیفائن بھی کیا گیا ہے لیکن آپ نے نا اس میں یہ اگزامپل سے آپ نے اس کو سیکھنا ہے کہ اگر یہ والا جو ہے نا جس کے اوپر میں ایرو دکھا رہا ہوں آپ کو یہ فنکشنل گروپ ہے یہ فنکشنل گروپ ہے تو فنکشنل گروپ جس کاربن سے کنیکٹڈ ہے یہ فردر اگر ایک کاربن سے کنیکٹڈ ہو یا یہ کسی سے بھی نہ کنیکٹڈ ہو تو اس طرح کے جو الکائل لائیڈ ہوں گے ان کو آپ نے کہنا ہے پرائیمری الکائل لائیڈ تو اس کو یہاں پہ یہ دیکھیں ڈیفائن بھی کیا گیا ہے ہیلو جن ایٹم is attached with a کاربن which is further attached to one or no کاربن ایٹم کہ فردر جو ہے یہ ایک کاربن سے جڑا ہوتا ہے یا کسی سے بھی نہ جڑا ہو تو اس کو آپ کہتے ہیں پرائیمری تو یہ اوپر بیٹے ڈیفینیشن یہ اس کی آ جائے گی یہ والی ڈیفینیشن پرائیمری الکائل لائیڈ کی اور یہ نیچے اس کی یہ اگزامپل یہ آ جائیں گی اگزامپل تو ایک دو اگزامپل آپ نے اس میں کوٹ کر دینی اس کے بعد secondary الکائل لائیڈ کون سے ہوتے ہیں secondary میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس کلورین ہے اس کو آپ نے ماننا ہے کہ it is functional group اور یہ functional group اس کاربن سے connected ہے اور یہ کاربن further یہ دو کاربن سے connected ہے تو اس طرح کے الکائل لائیڈ کو آپ کہتے ہیں secondary الکائل لائیڈ یہ اوپر اس کی ڈیفینیشن آ جائے گی اور یہ اس کی اگزامپل آ جائیں گی اس کے بعد پھر آپ آ جائیں کہ what are tertiary الکائل لائیڈ ترشری الکائل لائیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ functional group ہے یہ functional group والی کاربن جسے alpha کاربن کہتے ہیں آپ تو یہ کاربن ادھر کاربن سے جڑی ہے ادھر کاربن سے ادھر تو اگر یہ تین سے direct connected ہو تو آپ اس طرح کے compound کو کہتے ہیں tertiary الکائل لائیڈ تو اسے آپ اوپر والے کو آپ نے کہا تھا یہ secondary ہے یہ والے primary ہیں اور یہ اس طرح سے تو اس میں structure میں آپ دیکھیں کہ واضح فرق آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے یاد رکھنا یہ جو primary secondary اور tertiary ہوتے ہیں ان کے reaction rate ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ابھی پانچ short question ہے جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں یعنی پہلے page کے اوپر hello alkane کسے کہتے ہیں پھر پہلے page کے اوپر short تھا what are hello alkylilites اور تیسرا چوتھا اور پانچویں short آ گیا primary secondary and tertiary alkyl hilite تو جب define کرنا ہے تو example آپ نے ساتھ اس میں quote کرنی ہے اس کے بعد norman culture کے اوپر آ جائیں common names common name یاد رکھنے ان کے نا alkyl base ہوں گے alkyl base کا مطلب ہوگا کہ ان کے ناموں کے ساتھ نا yl آئے گا یہ دیکھیں یہ جس نام کے ساتھ بھی yl آئے گا نا yl وہ common name ہوگا یہ common name ہے سارے ٹھیک ہے تو common name رکھنا کیسے ہے آپ نے یہ والا گروپ جو ہے اسے پڑھنا ہے methyl اور اسے پڑھنا ہے kalورائیڈ تو یہ methyl kalورائیڈ common name ہو جائے گا یہ والا گروپ جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے ethyl اور اس کو پڑھنا ہے bromide تو اس کا نام ہو جائے گا ethyl bromide اسی طرح اس میں دیکھیں اس میں تین کاربن ہے تو یہ n پروپائل ہو جائے گا ساتھ برومین آ جائے گی تو یہ برومائیڈ بن جائے گا n پروپائل برومائیڈ اسی طرح سے یہ ایک compound ہے isobiotyl kalورائیڈ اور یہ compound ہے n بیوٹائل کلورائیڈ n مین ہوتا ہے کہ سیدھی چین ہو اور اس کے کسی سائیڈ پہ یہ کار کلورو گروپ آ جائے تو یہ اس طرح سے آئیو پیک نیم کیسے رکھے جائیں گے آئیو پیک نیم رکھنے کے نا اصول ہیں کہ آپ وہ والی لانگ چین سیلیکٹ کریں گے جس کے اوپر فنکشنل گروپ موجود ہوگا سیلیکٹ دا لانگس continuous carbon chain جیسے آپ نے آٹھ میں چپٹر میں پڑا تھا consider the compound to have been derived from this structure تو اس میں example آپ دیکھیں گے تو آپ ذرا زیادہ اس میں سیکھ جائیں گے اس میں یہ دیکھیں کہ یہ functional group موجود ہیں اب اس میں numbering آپ نے ادھر سے کریں گے تو number one ہے ادھر سے کریں گے one two three پہ آئے گا تو جدھر سے یہ functional group قریب پڑے آپ نے ادھر سے numbering کرنی ہے تو یہ two hello butane ہو جائے گا چونکہ اس میں کتنے کاربن ہیں اس میں چار کاربن ہیں اب اگر آپ اس کی جگہ یہاں پہ کالورین لگا لیں تو two chlorobutane ہو جائے گا یہ arrow میں جب آپ کو دکھا رہا ہوں اگر یہاں پہ آپ برومین لگا دیں تو two bromobutane ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ group اس میں آ جائیں گے اس کے بعد اگلے rule آپ کو بتایا جا رہے ہیں دو تیسرا if same alkyl substituent occurs more than once time on the chain the prefix die try جیسے آپ نے آٹھے پہ جائپن میں بھی پڑا ہوا تھا کہ اگر methyl دو دفعہ آ جاتا ہے ڈائی methyl ہو جائے گا اگر ethyle دو دفعہ آ جاتا ہے تو ڈائی ethyle ہو جائے گا چار دفعہ آ جائے تو tetra ethyle اس طرح سے ہی تو اس میں یہ اگزامپلز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ نے main توجہ رکھنی ہے کہ آپ نے یہ one chloropropane اس کا نام ہو جائے گا اب اس میں نا آپ نے کالورین کو number نہیں دینا number carbon کو ہی دینا ہے بعض student کیا کرتے ہیں کالورین کو number دینا شروع کر دیتے ہیں تو کالورین اس میں numberیں ہمیشہ carbon کو ہی دینا ہی آپ نے تو یہ ہو گیا one chloropropane یہ compound درہا آپ دیکھیں تو یہ آپ کی جو arrow جس کے اوپر میں چلا رہا ہوں یہ main chain ہو جائے گی main chain یہ main chain آپ ایسے نیچے بھی لے سکتے ہیں اس طرف ہی لے سکتے ہیں تو اس صورت میں یہ تیسرے کاربن پہ یہ جو substitute بن جائے گا یہ methyl group ہو جائے گا اب اس کے اوپر دو group ہیں ایک یہ methyl ہے اور ایک یہ برومو برومو ہیں تو برومو چونکہ alphabetically پہلے آتا ہے تو اس کا نام پہلے آ جائے گا اور methyl group کا نام یہ بعد میں آئے گا تو اس کا نام ہو گیا two bromo three methyl butane اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں اس میں یہ compound ہے two chlorobutane ہو جائے گا اس میں یہ دیکھیں کہ یہ chloro دو دفعہ آ گیا اس میں تو two two die chlorobutane یہ اس کا نام ہو جائے گا اسی طرح سے اس میں یہ دیکھیں یہ two chloro four methyl ہو جائے گا تو اس کی numbering آپ ادھر سے شروع کریں گے چونکہ chloro group یہ اس طرف سے قریب ہے تو اس طرح سے یہ اس میں آ جائیں گے یہ نیچے والے نام بھی اسی طرح سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی numbering یہاں سے شروع ہوگی یہ one ہو جائے گا یہ two ہو جائے گا یہ three یہ four یہ five یہ five والا کاربن آپ نیچے والا بھی لے سکتے ہیں اگر نیچے والا لیں گے تو اوپر والا سبسٹیچنٹ بن جائے گا تو اب اس میں دیکھنا ذرا کہ یہ دوسرا کاربن ہے تو یہ two chloro ہو گیا یہ four carbon ہے تو اس کے اوپر یہ methyl group ہو گیا تو یہ four methyl ہو گیا اب چین میں گنے ذرا two three four اور five تو یہ اس کا نام pentane ہو جائے گا pentane two chloro four methyl pentane تو اس طرح سے یہ group اس میں آ گیا اچھا اس میں اب یہ اس میں اگر آپ دیکھیں یہ group اس میں آ جائے گا two bromo اور یہ three پہ methyl اور یہ four پہ بھی ایک methyl ہے تو three four die methyl pentane ہو جائے گا تو اس طرح سے نا آپ کے یہ نومن کلیچر ہے تو اس کا اس میں چونکہ question موجود ہے اور exercise میں بھی یہ ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے کرنا اگر اس میں کوئی problem بنتی ہے تو آپ نے اپنی physical classes میں آکے اس کو پوچھنا ہے اب آگے جو ہے نا اس کے یہ شروع ہو رہے ہیں methods of preparations تو اس کو نا آپ نے ابھی یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھ کے رکھنا ہے تو پھر جب next پہ اگلی class اگلی ویڈیو آپ کو آئے گی نا وہ آئے گی methods of preparation of alkyl illides تو اس کو ذرا آپ نے اچھی طرح سے پڑھ کے ذرا ذہن میں رکھنا ہے اس کی یہ headings پڑھ لینا اس کے reactions کو ذرا دیکھ لینا ان کے نام شام تو پھر جب میں reaction اس کے بتاؤں گا تو آپ کو لکھنے میں آسانی ہو جائے گی تو ابھی آج ہم نے alkyl illides کو پڑھا ہے اور اس کے اندر پانچ definitions میں نے آپ کو بتائی ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کی جو norman culture ہے اس کو ہم نے پڑھا ہے تو next جو اب آپ نے چلنا ہے وہ methods of preparation یہ one ninety seven page سے اس کو ہم لے کے چلیں گے تو یہاں تک جو ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے تیار کر لینا اسلام علیکم بwalk chase جواهر اسے جواهر اسے ril